پہنچوین کی فضلت یہ ہے کہ تیمم کی رخصت انہی کے نتیجے انہی کے برکت سے ملی یاد ہوگی انہی کے ذریعے ہمیں ملی تیمم مطلب وضو کے لئے یا غسل کے لئے پانی اگر نہ ہو یا انسان بیمار ہو یا پانی نہ ہو جو بھی اس کے لئے اگر مسئلہ عذر ہو تو وہ کیا کر سکتا ہے تیمم کر سکتا ہے تیمم سمجھتے نا مٹی سے کر لے چونکہ پانی نہیں ہے غسل کے لئے یا غسل کے لئے تو تو تیمم کی رخصت انہی کے وجہ سے ملی اور بہرحال ایک طویل واقعہ بخاری کی روایت ہے یہ ایک سفر پہ تھے ہار گم گیا جو انہوں نے اپنی بہن اسمہ سے ادھار لیا تھا ہوا یہ کہ ہار نہیں ملا دھننے میں تھوڑی تاقیر ہو گئی اللہ کے رسول نے لوگوں کہا جاؤڑ ہار دھنو دھننے میں اتنا ٹائم ہو گیا کہ فجر کا وقت آ گیا لوگ لیٹ ہو گئے صبح کا وقت بہرحال آ گیا اور لوگ نماز کا وقت آ گیا یا نماز کا وقت آ گیا جو بھی نماز کا وقت آ بہرحال وہ ہار نہیں ملا تو لوگوں نے کہا اوکر دیکھو تمہاری بیٹی کے وجہ سے کیا پرابلم ہو گئی پانی نہیں ایک تو یہاں اور تمہاری بیٹی کے ہار کے وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے اوکر صدیق رضی اللہ عنہ قیمے میں گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آئیشہ زنہ کے مانڈی پر جو سو رہے تھے اوکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموشی سے گئے اور جا کر بہت غصہ کیا اور بہت آئیشہ سے کر رہتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نین میں خلل نہ ہو کیا کیا تمہارے وجہ سے پرابلم ہو گیا کیوں نہیں سمجھتی ہو تم چڑنے لگے اوکر صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنا جائے اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اٹھنے کے بعد آپ باہر گئے دیکھا کہ پانی نہیں ہے وضو کے لیے تب تیمم کی آیت نازل ہوئی تو یہ نہیں کی وجہ سے تیمم کی آیت بھی نازل ہوئی یادرک چلی آگے بڑھتے ہیں تو یہ ان کی ایک فضیلت تھی کہ ان کے وجہ سے امت کو تیمم ملا دیکھا آئیے ایک چھٹا چیز اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانی کریں ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیوز کو سرچ کریں جزاک اللہ